اسلام علیکم جی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کورنر ڈیٹیکشن کے اوپر آپ کو ایک image دی گئی ہے اس کے اندر آپ کو کوئی ایک پیکسل کہا گیا ہے اس پیکسل کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ اس image کے اندر کورنر ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کو یہ پیکسل کہا گیا ہے 5.4 یہ پیکسل ہے اس کے پارے میں جیئے پیکسل کورنر ہے یا نہیں ہے اب آپ کو یہ کام کیسے کریں گے آپ کیا کریں گے اس کے سائٹ پہ اس کے چاروں طرف ایک سپیسیفک سائز کی ونڈو جو ہے وہ آپ پر ڈرو کر دیں گے وہ ونڈو کا سائز جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے اس وقت کیس میں ہماری اگزیمپل میں وہ 3x3 کی ونڈو ہے اب اس 3x3 کی ونڈو کے اندر جتنے بھی نمبرز آ رہے ہیں وہ میں نے کیا کر لیا ہے الگ سے میں نے ایک ونڈو نکال کے یہاں پر رکھ لیا ہے ٹھیک ہے تاکہ اچھے دیکھ کے سے ایکسپلین ہو سکے اب میں نے کیا کرنے ہے اس ونڈو کو تمام ڈائسٹن میں سلایٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اس کو میں اس سائٹ پہ سلایٹ کرتا ہوں اس سائٹ پہ ٹھیک ہے تو میں نے اس کو ایک پکسل یہاں پہ سلایٹ کیا تو ہوا کیا یہ اتنی ونڈو جو ہے وہ میرے پاس آ گئی اس کو اٹھا کے میں نے یہاں پہ رکھ دی ہے اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ میں نے یہاں پہ جو ہے اچھی یہاں پر ڈکھ لیا ہے اب ان دو GORDON کا میں نے آپس میں یوکلیان ڈیسٹنسی ضرورتے ہیں ابزːنسل کا کہیسے نکالتے ہیں کہ پہلے میں سے پہلے کو منس کر دو اور اس کا سکوئر لیلو دوسرے میں سے دوسرے کو منس کر دو اس کا سکوئر لیلو تیسرے میں سے تیسرے کو منس کر دو اس کا سکوئر لیلو اس طرح تمام جس میں بھی ہماندوں کے اندر نمبر ہیں جو ایک ٹیس میں 9 values اس 9 values آپ نے کیا لیا ہر ویلیو میں سے دوسری ویلیو کو مائنس کیا اور اس کا سکوئر لے لیا تمام سکوئر کو آپ نے کیا کردین ہے تو یہ آپ کا اس وینڈو کا اس وینڈو کے ساتھ اوکلیٹین ڈسٹنس آگیا آپ نے اس کو دی ون کہہ دیا اب آپ نے وینڈو کو اس ڈریکشن میں سلائٹ کیا تھا اس ڈریکشن میں سلائٹ کیا تھا اب میں اس ڈریکشن کہہ رہا ہوں اس کو میں ماتھمیٹیکل ہی کہنا ہوں تو کس طرح ہوں گا آپ اس ڈریکشن پہ لاؤں ہوں اگر اس ڈریکشن میں اپنے اس ڈریکشن میں یک کو AndKR شکل KI یعنیس кто اس طرح فل Đریکشن کو ہوں گے اس طرح اگر ہے یہاں سے ایک پیچھے جانا ہو تو آپ ایکس والی ویلیو کو اگین سیم رکھیں گے کیونکہ رو سیم ہے اور کولم چونکہ چینج ہو رہا تو آپ وایک والی ویلیو کو ایک مائنس کر دیں گے تو یہ جو اس طرح فالی ڈریکشن ہے یہ کیا ہوگی 0,1 اس طرح یہ ٹوٹل 3x3 کی وینڈو کے کیس میں 8 ڈریکشنز بنتی ہیں جو کہ میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے 0,1 0,1 اسی طرح اب آپ اوپر جائیں گے تو کولم سیم ہوگا اور رو جو ہے وہ کم ہو جائے گی نیچے جائیں گے تو کولم جو ہے وہ اگین سیم دے گا اور رو میں ایک اضافہ ہو جائے گا اس طرح آپ ڈائیگنلی رائٹ جا سکتے ہیں ڈائیگنلی آپ ڈائیگنلی آپ ڈائیگنلی جا سکتے ہیں تو یہ ان کی بھی اس طرح جو ڈریکشنز ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے اب یہ جو میں پر ڈسٹنس آیا ہے یہ کس ڈائیگن میں سلائٹ کرنے سے آیا ہے 0,1 میں میں سلائٹ کرنے سے آیا ہے تو اس کا ڈسٹنس نکال کے میں نے اپنے پاس رکھ لیا اسی طرح میں نے ڈی ٹو نکالا ڈی ٹھیک نکالا اور اس طرح میں نے ٹوٹل آٹھ ڈسٹنس نکال لیا اس 3x3 کی ونڈو کے کیس میں یعنی کہ میں نے آٹھ دفعہ یہ والا کام کیا جو کہ میں نے ادھر کیا تھا یہ والا کام ابھی ایک دفعہ ہوئے ایک ڈسٹنس نکال ہے پھر میں کیا کروں گا اسی طرح اس ونڈو کو ایک پیچھے سلائٹ کروں گا یعنی کہ یہ والی ونڈو آ جائے گی پھر میں اس ونڈو کو ہتم کر دوں گا اگلی ونڈو آ گئی اور اگلی ونڈو کا جو ہے وہ میں اس ونڈو کا ساتھ لگوں گا پھر میں اوپر جاؤں گا ادھر نئی ونڈو آ جائے گی پھر اس ونڈو کا اس ونڈو کے ساتھ میں دوبارہ پھر ایک ڈسٹنس نکالوں گا اس method کے ذریعے اور میرے پاس صرف D3 آ جائے گا اس طرح میں آٹھ ڈائریکشنز میں یہ کام کر کے تو میرے پاس آٹھ ڈسٹنسز یوکلیڈین ڈسٹنسز آ جائیں گے تو کمپیوٹ ڈسٹنسز آل ڈائریکشن تمام ڈائریکشنز میں آپ نے ڈسٹنس کمپیوٹ کیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈسٹنس کا ایک سپیسفک تھریشولڈ اک لینا جو کہ application ڈیپندرٹ ہے اور ڈیٹھا ڈیپندرٹ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان تمام ڈسٹنسز کے والی کو تھریشولڈ کے ساتھ کمپیر کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان میں سے اگر ایک آٹھوں میں سے اگر ایک دسٹنس بھی ایسا ہے جو کہ Bleachro Stud shimmer سے زیادہ نہیں ہے تو آپ نے کہنا یہ Onesرہٹ 4N WoS blast جو ہے وہ Coor kernel نہیں ہے ٹھیک ہے تمام ڈسٹنسز ک vir کو آپ نے ڈسٹنسز کو اس کو تھریشولڈ سے compare کیا ان خرق شدہ کو ایک دسٹنس بھی تھریشولڈ سے کم آتا ہے جو آپ نے کہنا یہ بالکھر choosing کو کارٹنر نہیں ہے اب next ضرjek بلکہ تمام پکسل کا تمام ڈسٹنس جو ہے تمام ڈسٹنس سے جو ہیں وہ تھرشورڈ سے زیادہ ہی آئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان میں سے جو minimum distance ہے وہ اپنے پاس رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو pixel is a corner if and only if all the distances are greater than threshold if only a single distance is not greater than threshold then discard that pixel it is not corner ٹھیک ہے تو یہ method ہے اس کا corner detection کا simple case کے اندر تو اس سے پڑا چلے لے گا یہ pixel جو ہے وہ corner ہے یا نہیں ہے تو اب جو next videos کے اندر ہم اس کو mathematically دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کام اگر ہم نے mathematically represent کرنا ہو کہ تمام windows میں جاؤ اور جو minimum ہے اس کو لے کر آؤ تو اس کو mathematically کیس طرح represent کریں گے تو go to part 2 thank you